اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب تک آپ کے پاس کسی بھی چیز کا اسلام کا توصول ہے حضرت امن مومنین میری آپ کی ہم سب کی اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر منافقین نے تعمت لگا رہی تھی تو اللہ تعالی نے قرآن میں کیا کہتا جنہوں نے تعمت لگائی ہے نا وہ لائے چار گوا برڈن آف پروف وکٹم کے اوپر نہیں ہوتا برڈن آف پروف ایلیجڈ کے اوپر نہیں ہوتا برڈن آف پروف اس کے اوپر ہوتا ہے جو ایلیگیشن لگاتا ہے تو یہ ثابت کریں نا جو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں عمران خان صاحب سے سو اختلاف ہے مجھے آپ کو بھی اچھی طرح بتا ہے لیکن یہ قطعان جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے کہ آپ انہیں یہودی ایجنٹ قرار دے دیں یا ان کے خلاف ایسی فتوہ بازی کریں یا ایسا ریلیز اس کارڈ کھیلیں یہ قطعان غلط ہے کہ آپ ان کے خلاف ایسی بات کریں کہ جو لوگوں کو جذباتی طور پر ان سے منحرف کر دیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کریں اگر آپ کو بس پروف ہے تو لائے ہیں سامنے اگر پروف نہیں ہے تو پھر آپ ہی جھوٹیں پاسٹ دیکھیں ہر انسان کا اچھا برا ہو سکتا ہے کون دیکھیں ہر انسان خطا کا پتلہ ہے ہر انسان کے اندر خطا ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد معصومیت ختم ہو گئی غلطی کوتائی ہر انسان سے ہو سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قدیس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی مسلمان نے مومن نے دوسرے مسلمان کو کسی ایسے گناہ کا آر دلایا کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آر دلانے والے کو تانہ دینے والے کو اس گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا ملنے سے پہلے اس کے ملنے سے پہلے تو یہ جو عمران خان کے پاسٹ پہ لوگ کہتے ہیں نا دیکھیں اب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے آپ کیا نعوذ باللہ یہ جو صحابہ تھے وہ ایمان لانے کے بعد صحابہ بنے ایمان لانے سے پہلے وہ دور جاہلیت میں تھے ایمان لانے کے بعد جلیل القدر صحابہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستبات ساتھی ہوئے اور افضل الامت ہوئے انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوئے اب آپ پچھلی بات نہیں کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانہ جاہلیت کی بات کرنے والا گستاخ ہوگا اشرہ ابو بشرہ کی زمانہ جاہلیت کی کسی واقعے کو برے طریقے سے منشن کرنے والا گستاخ ہوگا قابل سرزنش ہوگا اب آپ کہیں گے کہ عمران خان کو آپ نے سپورٹ کرنے کے لئے صحابہ کی مثال دی دیکھیں ہمارے لئے تو دین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا صحابہ نے کیا کیا اور ہم بھی وہی کریں ریلیجن کارڈ عمران خان صاحب کھیلتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں عمر محروف کی بات کر رہے ہیں حالانکہ عمر محروف تو حکمران کا کام بنتا ہے کہ وہ ایمپلیمنٹ کرے اپنی ایڈمیسٹریٹیف پاور سے اس پر بلکل ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ رہے گا لیکن یہ کسی صورت جائز نہیں ہے کہ ان کو اللہ معاف کرے کوئی یہودی ایجنٹ کہا جائے یا جو بھی غلط باتیں ان کے بارے میں ہوتی ہیں یہی حال وہ جو رحام خان اس کی کتاب کا معاملہ ہے ایسی ایسی فضول باتیں اس پر ایک دی نہ سر نہ پاؤں اور نہ کوئی پروف اور ایسی اس گند کے دھیر کو لوگ کتاب کہتے ہیں پہلی بات تو یہ اور اس کے ریفرنس دیر دیئے جا رہے ہوتے ہیں ابھی پچھلے دنوں وہ میڈیا کے اوپر ایشیو بھی بنا تھا اس کتاب کے ریفرنس سے مراج صحیح صاحب کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر ایسی ایسی باتیں اور تانہ زنی کی گئی آپ کی مثال وہی ہو گئی زمانہ جانیت والے لوگوں کی جو بغیر پروف کے لوگوں کے اوپر تعمتیں لگاتے تھے جو کسی کے کردار کشی کرے کسی کے ذات کے اوپر کسی کے عمل کے اوپر وہ پروف لائے وہ گوال آئے اگر بد کرداری کا الزام لگائے تو چار گوال آئے گا کوئی اور معاملہ کرپشن یا دوسرے تیسرے کسی معاملے کا الزام لگائے تو وہ دو لوگوں لازم لائے گا ورنہ وہی جھوٹا ہے کہنے والا تو لہذا سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اور جہاں تک حکمران کے اوپر اس طرح کی تانہ زنی اور حکمران کے اوپر اس طرح کی تنقید ہیں وہ صرف وہاں جائز ہے کہ جہاں پہ اس کی انتہائی ضرورت ہو اسلام کا مسلم اصول ہے اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے بعد اولو الامر کی کہ جو تمہارے اوپر حکمران ہیں جو تمہارے اوپر خلیفہ ہے وزیراعظم ہے پریزیلنٹ ہے جو دسپلن ہے جو قانون ہیں اس کی اطاعت کرنی ہے اس کے بعد اور حکمران کے اوپر بے جاد انقید اس کی قردار کشی یہ بہت بڑا گناہ ہیں چاہے جیسا بھی ہو مسلمان مسلمان حکمران تو ہے نا ریاست تو مسلمانوں کی ہے نا کمیاں کتائیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر نہیں ہیں تو جب آپ کے اندر بھی ہیں میرے اندر بھی ہیں ہر ایک کے اندر ہیں تو لوگوں کی جو کتائیاں ہیں کمیاں ہیں ان سے درگزر کرنا یہ یہ اہل خیر کا پیشہ ہے نہ کہ ان کو اچھاڑنا تو عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی ہماری سب کی اصلاح فرمائے لیکن یہ کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہودی ایجینٹ ہے یا اللہ معاف کرے وہ تو ایسی بات بھی میرے خیال میں نہیں کرنی شاہیے ہمیں اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن بہرحال کیونکہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں یہ ایک طرف ریلیجیس فورس آ رہی ہے دوسری طرف عمران خان صاحب کو لبرل بنا کر اور انٹائی اسلام بنا کر پریزنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ کلیش ہو سکتا ہے تو اس لئے بڑا ضروری تھا اس چیز کو منچن کرنا